موسیقی اپنے قیمتی خیالات سے اپنے ناسیحانہ خطاب سے ہم سب کو مجلع مصفح فرمائیں حضرت مولانا مفتی محمد سعجی صاحب قاسم درستی پڑی اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعیده ونستغفره ونؤمن به ولتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور نفسنا ومن سیئات اعمالنا من یاده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیه وعلا آله وصعبه وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فقد قال الله تبارک وطعالا في القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقال الرسول يا رب اِنَّ قَوْمِ اتَّحَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهَجُورًا وقال الله تعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فاته صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمی الأمین الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرین والحمد لله رب العالمين کیا فائدہ ہماری فکر بیش و کم سے ہوگا ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا جو کچھ ہوا وہ ہوا کرم سے تیرے جو کچھ ہوگا وہ تیرے کرم سے ہوگا بَلَوَ الْعُلَابِ كَمَالِهِ كَشَفَدُّ جَعَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ حِصَانِهِ صَلُّ وَعَلَيْهِ وَعَالِهِ صَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَشْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ لائق شد احترام حضرت الاستاز محترام صدر جلسہ حضرت مولانا محمد عمر صاحب دامت برکاتوهم العالیہ ودیگر حضرات علماء ازام معزز سامعین ہم اور آپ اس مدرسے کی سرپرستی میں ہیں قرآن کریم کی نسبت پر جمع ہیں اللہ کے فضل سے اس کی توفیق اور تعیید سے جن ہمارے بچوں نے اساتیزہ اور تمام مدرسین کے محنتوں کے نگرانی میں اللہ کے پاکیزہ مقدس کلام کو اپنے سینے میں سمویا ہے اس کی دستار بندی کا حمل اور میرے بزرگوں قرآن کریم سے محبت اور تعلق کی بنیاد پر ہم سب اکٹھتا ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور قرآن کریم سے محبت اور تعلق کو اللہ مرتے دم تک قائم رکھے میرے بزرگوں قرآن کریم اور قرآن کریم والوں کی عزمت اور عزت میرے عزیزوں آپ اس ایک بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس قلم سے اللہ کے پاکیزہ کلام کی تفسیر اللہ کے پاکیزہ مقدس کلام کے بتائے ہوئے آقامات و مسائل کو لکھا جاتا ہے تو فقہ نے لکھا ہے کہ اس قلم کے تراشے کو بھی گنگیوں میں پھیکنا مکروم چنانچہ صاحب در مختار لکھتے ہیں لا قرآن حشیس المسجد وقت القلم المستعمل یعنی مسجد کا پوڑا اور قلم کا تراشا اس قلم کا تراشا جو قلب پرانا ہے یعنی جس کا استعمال کر لیا گیا اللہ کے کلام کو لکھنے میں اللہ کے کلام کی تفسیر کو لکھنے میں حدیث پاک کے معنی اور مطالب کے لکھنے میں دین کے حکامات کو لکھنے میں اس کو گنگیوں میں پھیکنا نہیں چاہیے آگے صاحب رد المہتار اللہ مہ شامی اس کی شرع کرتے ہوئے لکھتے ہیں ای لی احترامی ہی یعنی اس کے احترام کی وجہ سے کہ اس تراشے کو جو قلم پہلے چونکہ لکھنے کے بنائے جاتے تھے اور اس کے قط لگایا جاتا تھا تو اس ذرا سے ذرے اور ریشے کو بھی فقہ نے لکھ دیا کہ اس کا احترام لازم ہے اس لیے کہ اس سے علمِ الٰہی لکھا گیا اس سے علمِ نبو لکھا گیا اس سے دین کا علم لکھا گیا اس کا احترام اور اکرام اور عظمت یہ ہے کہ اس کو گنگیوں میں نہ پھیکا جائے اسی طرح حشیش المسجد مسجد میں کورا کرکٹ ہو جاتا ہے عام طور پر لوگ اس مسئلے کے غافل ہیں مسجد میں جھاڑو لگا کر کورے کو نالیوں میں یا گندی کوریوں پر ڈال دیتے ہیں علامہ شامی لکھتے ہیں یہ مکروہ ہے اس کو پاپ جگہ پر ڈالنا چاہیے یا اس کو جلا کر اس کی راک کو ساف جگہ ڈال دینا چاہیے کیوں؟ علمِ احترامی ہی کہ جس طرح قلم کو نسبت ہوئی کلامِ الٰہی کے علوم نکھنے کی وجہ سے اسی طرح سے اس کوڑے کو نسبت ہوئی جس اللہ کا یہ کلام ہے اس اللہ کے بھر سے یعنی بیت اللہ سے جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی کہ ایک کوڑے کو اللہ کے گھر کی نسبت حاصل ہونے سے یہ مقام مل سکتا ہے ایک لکڑی کے ریشے کو تراشے کو ذرے کو جس کی ہماری نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں لیکن شریعت کی نگاہ میں فقہا کی نگاہ میں اس کی یہ حیثیت ہے کہ اس کو گنگیوں میں ڈالنے کو مکرو قرار دے رہے ہیں اور یہ قائدہ ہے کہ جب مطلق مکرو فقہا لکھتے ہیں تو اس سے مراد مکرو تحریب ہی ہوتا ہے یعنی حرام کے قریب یعنی ناجائز ہوتا ہے جب اس کا یہ احترام ہے تو آؤ میں ان مدارس کا ان علماء کا ان حفاظ کا اس صاحبِ قرآن کا اس قرآن کے علم رکھنے والے کا حدیث کا علم رکھنے والے کا قرآن کے الفاظ کو اپنے سینے میں سمونے والے کا قرآن و حدیث کے معنی کو اپنے دلوں میں اتار لینے کا اور یہ جہاں پر اس قرآن و سنت کے علم کو سکھایا جاتے ہیں ان یعو کا احترام سمجھانے کے لیے صرف اتنی بات ارز کرتا ہوں کہ اپنے عقل پر اپنے دناکھ پر زور دیں اور اپنے دماغ کا اپنے عقل کا دروازہ خود کھولیں کہ جس قلم کے تراشے اور ذرے کو صرف علم دین کے لکھنے کی نسبت پر گنگیوں میں پھیکنا احترام کے خلاف ہے جس مسجد کے کنگیوں کو مسجد میں ہو جانے کی وجہ سے گنگیوں میں پھیکنا احترام کے خلاف ہے تو جس حفظ قرآن کے سینے میں پورا قرآن ہوگا جس شخص کے سینے میں قرآن اور حدیث کا علم ہوگا جس مکان میں بینڈنگ میں جس مرکز میں جس میرے عزیز و مکان اور گھر کے اندر اس قرآن و حدیث کو پڑھایا جا رہا ہو تو پھر ان کا کیا مقام ہے یہ کوئی پھر عزیزو کھولنے زیادہ تفصیل سے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس لئے لازم ہے اور ضروری ہے کہ ہم قرآن اور سائب قرآن اور جن جگہ پر قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے یعنی مدارس اور مقاتب ان کا احترام ان سے محبت ان سے عظمت ان سے تعلیم ان کے خدمت میرے عزیزو یہ ساری چیزیں قابل احترام ہیں اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو پیاری ہیں اب یہاں پر میں قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہیں ان کی مختصر تشریف سے پہلے ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس سے یہ بھی ہم تھوڑا سا اپنا دل چھوڑ لیتے ہیں اور تھوڑا ہمارا دل چھوٹا ہوتا ہے کہ جو قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے اور پڑھا رہا ہے شاید اسی کی عظمت ہے جیسا کہ بخار شریف کی حدیث ہم بار بار پڑھتے ہیں بار بار سنتے ہیں خیرکم من تعالیم القرآن و علمہ تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے مادیسی نلکہ قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے میں الفاظ بھی شامل ہیں اس کے معنی بھی شامل ہیں حدیث کی خدمت بھی شامل ہیں جتنے علوم قرآن کی خدمت کرتے ہیں تفسیر میں درکار ہیں سارے علوم کا پڑھنا اور پڑھانا اس میں شامل ہیں لیکن میرے عزیزوں آپ لوگوں کا تذکرہ پھر بھی اس تشریح کے اندر نہیں آتا عام لوگوں کا خوشخبری پھر بھی بظاہر الفاظ سے نہیں آتی وہ لوگ جو اس کا انتظام کرتے ہیں قرآن کریم کی تعلیم کا مدارس کی ضروریات کا مزاجی کی ضروریات کا اساتذہ کی ضروریات کا طلابہ کی ضروریات کا تو کیا وہ بھی خیرکم من تعلم القرآن و علماء میں شامل ہیں میرے عزیزوں ایک اچھوٹا ہوا سوال ہے اس کا جواب ملا ہمارے اقابلین میں مجدد ہے وقت حکیم الامت حضرت اقدس مولانا شاہ اشرف علی صاحب تحان من افراللہ مرقداو کی کتابوں میں ان کی ایک کتاب ہے نہایت محتبر العلم والعلماء انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر اس سوال کا جواب دیا اور اس حدیث پاک کی تشریع بیان فرمائی کہ خیرکم من تعلم القرآن و علماء تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے فرماتے ہیں اس کے معنی اور مفروم کے اندر وہ لوگ بشامل ہیں جو قرآن قریم کی ان خدمت کرنے والوں کو پڑھنے پڑھانے والوں کو بے فکر کرتے ہیں اپنی ضروریات سے یعنی ان کی ضروریات کا ان کے تنخواہوں کا ان کے اخراجات کا انتظام کرتے ہیں چونانتے میں آگر مزید کھول کر بیان فرمایا کہ جب میدان محشر قائم ہوگا ہر ایک کو اس کے ہاتھ میں آمال نامہ ملے گا اور ہر ایک آدمی پڑھ لے گا اپنے کتاب کا کفا کی نفسی کا لیا ہوں پڑھ لے اپنے آمال نامے کو کوئی دنیا میں پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو لیکن آخرت میں ہر ایک آدمی پڑھا ہوا ہوگا تو جب وہ اپنے آمال نامے کو پڑھے گا تو اس میں لکھا کہ وہ پڑھتے پڑھتے جب آئے گا نماز کا سواب اتنا روزہ کا سواب اتنا حج کا سواب اتنا صدقہ خیرات کا سواب اتنا کسی کی مدد کا کسی گناہ سے بچنے کا کسی نیکی کر دینے کا کسی کمزور کی مدد کا اتنا اتنا سواب تو پڑھتے پڑھتے لشت کو سواب کی وہ پڑھے گا کہ قرآن کریم پڑھانے کا سواب اتنا بخاری شریف پڑھانے کا سواب اتنا مسلم شریف پڑھانے کا سواب اتنا چریزی پڑھانے کا سواب اتنا ابو داود پڑھانے کا اتنا ابن ماجہ کا اتنا نسائی کا اتنا وہ پڑھتے چلا جائے گا کتابوں کے نام اور ان کے آگے سواب کی مقدار کو تو حیرت میں ہو کر اللہ سے کہے گا اے اللہ میں تو خود پڑھا ہوا نہیں قرآن میں نے پڑھا نہیں بخاری میں نے پڑھی نہیں کرمیزی شریف ابودعوت پڑھی نہیں اور کتنے ایسے ہوں نے جو جو کہیں گے یا اللہ پڑھی تو بڑی بات ہے زندگی میں بخاری کی زیارت بھی نہیں کی کبھی مسلم ابودعوت دیکھی بھی نہیں کرمیزی بن ماجہ نسائی دیکھی بھی نہیں کیلئے پہانے کا ثواب مجھ ناکارہ کہ ہمار لامے میں کیسے آ گیا میں نے کہاں بخاری پڑھائی میں نے کہاں کرمیزی پڑھائی میں نے کہاں مسلم پڑھائی میں نے کہاں بچے کو قرآن حفظ کرایا میں نے کہاں تذبیت پڑھائی میں نے کہاں فقہ پڑھائی میں نے کہاں فتاوہ مشکرائی یا اللہ یہ کیسا عجر ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ساتھ جوان ملے گا میرے بندے تو نے یہ کام کرنے والوں کو ان پڑھنے پڑھانے والوں کو قرآن حدیث پڑھانے والوں کو جو تو نے ان کی خدمت کی تھی جو ان کی ضروریات کو پورا کیا تھا یہ اس وجہ سے تو بھی اس پڑھنے پڑھانے میں شامل ہے اس عجر اور زوام میں تجھے بھی شامل کیا گیا میرے عزیزوں میل افعادی کا قائم میں بہت میرے عزیزوں میں ضرورت ہونی چاہیے جو بات میں نے ارز کی میرا مقصد آپ کو اغارنا نہیں آپ کو شوک کرنا ہے آپ کی حیمد بتانا ہے آپ کو یہ بتانا ہے کہ میرے آقے سر قارد و عالم نے اس حدیث پاک کے اندر سب کو شامل کرمایا ہے صرف مدرسے میں بیٹھنے والے نہیں ہیں ایک رکشہ چلانے والا جو محنت کر کے مدرسے کو چندہ دیتا ہے ایک مدیت میں کاؤں سے چلانے والا جو وہ محنت کر کے چندہ دیتا ہے ایک کاروبار کرنے والا ایک نوکری پیشاہ کوئی بھی شخص کسی اعتبار سے بھی جن مدرسے کی خدمت کرتا ہے قرآن حدیث شکاہ مسرے مسائل پڑھنے پڑھانے والوں کو چندہ دیتا ہے ان کی ضروریات کے انتظام کرتا ہے تو اس کے پڑھانے میں شریک ہو جاتا ہے یہ نکاح العلم والعلمہ کتاب میں حضرت خان بنگواللہ اس لئے آپ حضرات بھی بڑا نہ کریں خیرکم من تعلم القرآن وعلم اس میں آپ کی شامل ہیں اور اس کی یہ حضرت نے حضرت نے یہ بات کنگائی اور حضرت کے روحانی فیض سے ایک مثال اس ناقات کو خدا وندہ قدوس نے سمجھائی وہ مثال بھی آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی بات ٹرین ہوتی ہے میرے عزیزوں ٹرین کے اندر مختلف قسم کے کلاس ہوتے ہیں میرے عزیزوں فش کلاس کا ڈبا ہوتا ہے اور سیکن کلاس تھڑ کلاس جنرل بوگیا بھی ہوتی ہیں لیکن میرے عزیزوں ان ڈبوں کے اندر فرق ہوتا ہے آرام کا صرف اس کے علاوہ میرے عزیزوں چلنے کی طاقت نہ فش کلاس کو ڈبے میں ہے نہ سیکن کلاس کو ڈبے میں ہے نہ جنرل بوگی کے اندر ہے کسی ڈبے کے اندر چلنے دوڑنے کی طاقت بلکل نہیں ہے ایک پرسن میں نہیں ہے ان سب کو لے کر چلتا ہے انجن یہ انجن کی طاقت سے چلتے ہیں جب انجن سے ڈبے جڑتے ہیں تو انجن چلتا ہے تو یہ ڈبے بھی چلتے ہیں اور جتنی رفتار انجن کی ہوتی ہے اسی تیز رفتار سبا کی ڈبے چلتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ انجن کی رفتار کے ساتھ فش کلاس کا ڈبا تو دوڑ رہا ہے اور سیکن کلاس یا تھڑ کلاس یا جنرل بوگی نہیں دوڑ رہی ہے اور پھر میرے عزیزوں اسی طرح سے جس پلیٹ فارن پر جا کر فش کلاس اور سیکن کلاس پر ڈبے لگتے ہیں تو میرے عزیزوں اسی پلیٹ فارن پر جنرل بوگی بھی لگتی ہے تو اس لیے کہ اس کا انجن اسی پلیٹ فارن پر آ کر لگا ہوئے انجن ایسا نہیں ہوتا کہ کسی دوسرا پلیٹ فارن پر جائے فش کلاس پر ڈبے کو میرے عزیزوں ایک نمبر پلیٹ فارن پر اتار دیا جائے اور میرے عزیزوں جنرل بوگی کو پلیٹ فارن سے پہلے گاڑی روک کر روک دیا جائے اور اعلان کیا جائے کہ جنرل بوگی والے یہاں پر اٹھنے پلیٹ فارن پر میں نہیں اترنے دیا جائے گا ان کے لئے اجازت یہاں لائن پر اترنے کی ہے ایسا نہ تبھی آپ میں سنا ہے نہ قانون ہے نہ ساندہ ہے قانون اور ذات یہ ہے کہ صرف ڈبوں کے اندر رہنے کی بیٹنے کی کھانے کی اور پیوے کی سہولت ہوتی جیسے ہمارے گھر میں آپ اور ہم سادہ زندگی گزارتے ہیں ایک وہ لوگ بھی ہے جو ہر کنڈیشن میں رہتے ہیں دلیا کی ساری چیزیں ہیں لیکن میرے عزیزو یہ صرف ڈھر گھر کا فرق ہے اسی طرح سے یہ جو ہر ٹرین کے ڈبے ہیں ان میں صرف تھوڑی سہولت کا فرق ہے ورنہ میرے عزیزو دوڑکا اور رفتار کا فرق نہیں اس لیے کہ یہ سارے ڈبوں کے اندر کوئی طاقت نہیں کوئی ٹھوٹ نہیں کوئی فضیلت نہیں کچھ نہیں فضیلت ہے تو انجن کی ہے طاقت ہے تو انجن کی ہے اور جو ڈبا اس انجن سے جڑ جائے گا وہ ڈبا چلے گا جنہا انجن پہنچے گا وہاں یہ ڈبا پہنچے گا اور شہادے کی بات ارز کرتا ہوں یہ تو ڈبا کی بات ہے اگر میرے عزیزو کوئی ایک بڑا پتھر بزبوط زبزیوں میں باند کر اس ٹرین کے پچھلے ڈببے سے باند دیا جائے تو ٹرین دوڑے بھی پتھر بھی دوڑتا ہوا اس پر ایک فارم پہ پہنچ جائے گا شرط یہ ہے تو اس انجن سے جڑے ہو ایک شرط چھوڑ کھل جائے گا تو وہ چائے فش کلاس کا ڈببہ کیوں نہ ہو وہ ہی رہ جائے گا انجن آگے بھاگ چلا جائے گا پچھ اسی طرح سنجھ بات میرے عزیزو کی طاقت فضیلت عرم عمر کسی کے پاس کچھ نہیں اگر ہے تو میرے آقل مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے ساری عزمتیں ساری طاقتیں سارے مقامات سارے علوم سارے خمور ساری محبوبیت سارا تقویر ساری علیہ ساری علم ساری حکمت اپنے محبوب رحمت للعالمین ہمارے عقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پر ختم کرما دیئے پس اب جس کو علم چاہیے حکمت چاہیے حضرت چاہیے جس کو ویلیت چاہیے تقویر چاہیے مقام چاہیے اللہ کی محبت چاہیے پیار چاہیے جنت چاہیے رحمت چاہیے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ کے پہنچیں گے اور مراق صلی اللہ یقینا جنت میں پہنچیں گے مقام محمود میں پہنچیں گے جنت میں پہنچیں گے تو ہم بھی جنت میں پہنچیں گے انشاءاللہ یہ درجہ بدرجہ کہ حضور پاک صلی اللہ سے خش کلاس بوگیاں صحابہ کرام رضی اللہ جمعین ہیں پھر سیکنڈ کلاس تابعین ہیں پھر میرے عزیز تھرڈ کلاس تابعین تب تابعین ہیں اور میں کہتا ہوں جنرل بوگیوں ہیں ہم اور یہ بھی نہیں تو ہمارے عامل کتنے برے صحیح کم سے کم وہ پتھر تو ضرور ہیں جس کو زیر میں لپیٹ کر اور دبوں سے بانگ دیا گیا کہ وہ اس کے ساتھ دوڑڑا ہے بھلے سے پٹیو سے ٹک کرے کھا رہا ہے لیکن پہنچے گا اسی پر تو بھلے سے ہم ٹک کرے کھاتے ہوئے میرے عزیزو جائیں لیکن ہم یقین ہیں کہ اگر ہم سلسلہ بس سلسلہ اللہ کے رسول سلسلہ سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم پر پہنچ جائیں گے جو جنت کا پلیٹ فارم ہے جان سے ہو دعا سے ہو وقت سے ہو یا بیٹھ کر پڑھ پڑھانے سے ہو سارے لوگ اس مشاملے ہار بچتہ درجہ بندی ہے جیسے کہ میں نے ٹرین کو ڈیبو کو مثال ساکھ پہ سمجھا اس لئے آپ مطرق ساتھ جوڑے رہیے اپنے مدارش سے اپنے بقاتف سے اپنے پرہ اور حفاظ سے ان کا اکرام کرتے رہیے احترام کرتے رہیے انشاءاللہ یہ سلسلہ ہے یہ ہاتھ میں دامن ہیں یہ جو ہاتھ میں قرآن ہے یہ رسول سلام کے دامن کی ہے یہ پیارے آقا سلام سے جڑی ہوئی ہے یہ ٹوڑنی نہیں چاہیے یہ کمزور نہیں ہونی چاہیے پس اگر یہ کمزور پڑ گئی تو میں رہزیز کہیں ٹھکانہ نہیں ہوگا یہ کمزور پڑے گی تو آؤ اور میں اس آئے مختصر مطلب پر ذکرتا ہوں اگر یہ کمزور پڑے گی اگر یہ تعلق اس جن سے ٹوٹے گا تو سشکلاس کا ڈبا بھی براباد ہو جائے سشکلاس کا ڈبا بھی تبا ہو جائے گا کتنے بلے سے برا آدمی ہوں براباد ہو جائے گا اگر اس جن سے رسول اللہ سے تعلق چھوٹ گیا کیا فرمایا قرآن کریم کو لے کر رسول پاک میدار محشل میں اللہ رب عزت کے حضور خود شکایت فرمائیں خود ایفا یار کرائیں گے اللہ کے دربار میں اللہ کی عدالت میں اللہ کے سپریم کوٹ میں کن کے خلاف رپورٹ کریں گے کن کے خلاف شکایت کریں گے کن کے خلاف مقل مدرز کرائیں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا جنہوں نے قرآن سے کسی درج میں بھی تعلق نہیں ہوا جنہوں نے قرآن کریم سے تعلق نہیں رکھ ان کے بارے میں خود رسول اللہ سے شکایت فرمائیں گے اور میرے عزیز دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو کہ ایک بہت تو ذات ہے جس پر تکیہ ہے ہمارے آمال کہاں اس قابل ہیں کہ ہم بخش جائے اس ہستی پر تو بھروس ہے اور جو قرآن کو چھوڑتے ہیں قرآن سے غفلت برکتے ہیں قرآن عمل نہیں کرتے قرآن کی بہرمت کرتے ہیں قرآن کے میرے عزیز یا صاحب قرآن ان کی بہرمت کرتے ہیں اور قرآن کی ترقی اور اس کی خدمت کے لئے کوشش نہیں ہوتے اور اس پہ میرے عزیز عمل قیرہ ہونے کے لئے کوشش نہیں کرتے تو حد شاہ کہ ہم کئی لوگوں کی خیر عزیز منا جائیں جن کے بارے میں خود رسول اللہ کہہ دیں گے یا ربی ای میرے اللہ ای میرے رد یہ وہ میرے بندے ہیں فلا فلا کہ جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا اس لئے ضروری ہے رسول نے جو تمہیں دیا اس کو مضبوطی سے پکڑو اور جس چیز سے روک دیا اس سے روک جاؤ یہ اصل چیز ہے اپنی مرضی سے نہیں جیسے ایک آرمی گاڑی چلاتا ہے تو گاڑی چلانے ہی کمال نہیں ساب ریس دیے جائے دوڑائے چلا جائے دوڑائے چلائے کہیں برک نہ لگائے تو آپ جانتے ہیں نہ گاڑی لے گاڑی چلانے جہاں ضرورت پڑے گی برک لگانے کہ وہ لگانے پڑے گے جہاں روکنے کی ضرورت پڑے گی جہاں میرے عزیز سلو کرنی کی ضرورت آئے گی سلو کرنی پڑے گی لیکن کمال عمل کرو یہ تو ہے میرے عزیز ریس دینا جہاں کہا گیا رکنے کو رک جاؤ تو رک جاؤ یہ بریک لگانے یہ میرے عزیز اگر جہاں رکنے کو کہا گیا ہوں نہ رکے اور اس عمل کو کر گزرے تو میرے عزیز حلاق ہے تباہی اور جہاں کہنے کو کہا کرنے کو کہا گیا ہوں عمل کیا تو کامیابی ہے اس مناظبت سے میں بات عرض کر دینا چاہتا ہوں ابھی چند دن کے بعد ہمارے عزیز ہو ہمارے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رات آ رہی شب ورات کی یہ اللہ کی طرف سے خصوصی نام ہے خصوصی مرات کا دعوت نام ہے کہ خاص طور پر ہم سے ملو ہم سے راز نیاز کرو میرے عزیز ہو اس رات کی حقیقت فضیلت سے خالی نہیں ہے ایک قول کے مطابق سات حدیث ہیں ایک قول کے مطابق آٹھ حدیث ہیں جن میں سے پانچ متقلم فی جن پر جرہ کی گئی اور تین کے بارے میں بعض نے کہا دو پہ بھی جرہ ہیں اور جن نے آٹھ کہا کہ نہیں ان تین پر جرہ نہیں ہے یہ علمی میں نے الفاظ کمال کیے اہل علم کے لئے میں آپ کو یہ سنگھانا چاہ رہا ہوں کہ اگرچہ ضعیفی درجہ کی سہی لیکن حسن کا درجہ اختیار کر لیتی ہے اور یہ رات میرے عزیز فضیلت سے خالی نہیں یہ فضیلت کی رات ہے اس میں ہمیں سب طرح کی چھوڑے چھوڑے عبادت کر لینی کچھ تلاوت کرنا کچھ نوافل پڑھنا کچھ ذکر کرنا کچھ مرادبہ کرنا دعائیں کرنا میرے عزیز دوسرے دنوں کے مقابلے رکو سجدہ لمبا کر لینا ایک حدیث میں فرمائے گا رکو میں اللہ کی تصویق کو بیان کرو اور سجدہ میں دعائیں کرو تو نفلی نماز جو ہم پڑھیں تو رکو کے اندر جیسے سبحان ربی العظیم پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم جو اس طرح نفل کے رکو کے اندر یہ چیزیں ہم ٹھوڑا لمبا کر دے پڑھ اور سجدے کے اندر ہم سبحان ربی العلا کے بعد جو مسئول دعائیں ہمیں یاد ہیں یا اور دعائیں یاد اللہ امن اس اَلُك الْعَفْو وَالْعَفِيَ وَالْمُعَفَات الدَّائِوَة فِي الدُّنیا وَالْعَفِيَ 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 جو مسئول دعائیں ہمیں یاد ہیں تو ان نفل نمازوں کے سجدے نوم کو کڑھ کے سجدے کو تھوڑا لنبا کر دینا یہ چیزیں اس رات میں میرے عزیزوں ثابت ہیں اور ان کا حکم ہے کہ یہ کیا جائے بات اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے اس رات بھی عبادت ہے عبادت نہیں ہے لمبے لمبے جلسے کرنا اس رات میں لوگوں کو اعلان کر 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 دعاوں کے لئے لوگوں کو بلا کر 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 تمام پہار کے مزدیق جائز نہیں ستاو عالم گریرک کے انبارت ہے یک رہ اجتماع دعا دعا کے لئے لوگوں کو جمع کرنا مکرو ہے اسی طرح شانی نے اور اسی طرح بہر رائد نے اور اس کے علاوہ ہمارے جو عربی خطاوہ ہیں تقریبا تقریبا سبھی نے اس بات کو لکھا ہے کہ اجتماعی عبادت کے لئے اکت پہونا یہ مکرو ہے مناہ ناجائز ہے لمبے لمبے جلسے جلوس کرنا جس طرح رمضان مبارک میں سہری کے ختم کا اعلان ہوتا ہے یا افتار کا اعلان ہوتا ہے شام کو پندرہ شاوان کے روزے کے لئے سہری کا اعلان کرنا پندرہ شاوان کے روزے کے افتار کا اعلان کرنا بھی جائز نہیں فجر کی اعظام سے پہلے پہلے خود کالے اور جب مغرب اعظام شروع افتار تک لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں قرآن سے محبت اور اسلام ماتاک من رسول سخ وما نہاک مان سنت اپنے مرضی سے نہ گزار اپنے اعتوار سے آپ کا جی چارہ کہ ہم مسجد میں کریں تو مسجد میں بھی آپ عبادت کر سکتے بہتر اور افضل اپنے گھر میں لیکن استبایت اور لوگ کو اکٹھا ہونا اور یہ ساری چیزیں جو آج ہمارے سامنے ان کا شریعت میں کوئی وجود نہیں یہ شیف اسلام بس ایک بات ارز خرق کے بات ختم کر رہا ہوں شیف اسلام مفتی تکنی صاحب عشبان دعوت برکات ہم نے ایک بڑا عجب مضمون لکھائے اس پر اس کا خلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ خصوصی ملاقات کا وقت دیا ہے جس طرح سے ایک حاکم ہوتا ہے کہ ایک عام ملاقات کا وقت دیتا ہے دربار عام اس کا لگتا ہے اور ایک خصوصی ملاقات کا وقت کسی کو دیتا ہے جو دیوان خاص میں لگتا ہے تو اب اگر کسی کو حاکم وقت نے خصوصی ملاقات کے لئے کہاو کہ ٹھیک ہے تم تنہائی میں ہم سے آکے ملنا اکیلے میں اگر یہ شخص اس وقت میں مضمع لے کر پہنچ جائے تو اس حاکم کے یا ایدین کی راتے ہوں یا اشرا از الحجہ کی راتے ہوں جتنی بھی یہ عزید والی راتے ہیں سب میں اللہ نے فرمایا ہے میرے بند تنہائی میں مجھ سے بات کرنا اکیلے میں کرنا اگر ہم جمع ہو کر لوگوں کو ٹکر کر 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 جائیں اللہ ناراض ہو جائے گا سے محبت رکھیں تعلق رکھیں ان کی خدمت کو اپنا خریضہ سنجھیں کہ ہم سب انشاءاللہ حیرکم من تعلم القرآن وعلم انشاءاللہ ہیں اور اس وحیب سے بجائیں جس میں حسیٰ سلم شکیات فرمائیں گے اے میرے رب یہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اور دوسری چیز جو میں نے بیان کی کوئی بھی عمد ہم شیئیت سے جتنا ثابت نہ کریں آگے نہ بڑھائیں اس لئے شب براد کی رات کو ان فرادی عبایت کے ساتھ بزاریں استماعیت کے ساتھ نہیں اللہ رب لیزو سے دعا ہے اللہ ہمیں سب تو آمن کی توفیق فرمائے آمین وآخ وآمان الحمد للہ رب لآدم